اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو جی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ تقریباً دن کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم دکھ دس ساڑھے دس پجے کا ٹائم ہو گا تو سب سے پہلے جو ہے میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے چڑھائے ہیں اور جیسے یہ آلو بوائل ہوئی ہیں پھر تھنڈے کو ہونے کے لیے رکھتی ہوں جیسے تھنڈ آلو تھوڑے نرم تھے مطلب دیر نہیں لگی تھی جلتی ہو گئے تھے تو اس کے بعد پھڑ سے گئے تھے سوری پھڑ سے گئے تھے بہت جلتی آج ہو گئے سوفٹ ہو گئے تھے پہلے تقریباً یہ ویڈیو تو بعد میں بنانے میں نے شروع کیا ہے لیکن اس سے پہلے ایک دن میں نے بنایا تھے تو بہت مطلب سخت سے تھے نہیں گل سے رہے تھے ویسے میں نے بوائل کیا کہیں زیادہ نہ ہو جائیں تو ویسے کی ہیں تو اچھی طرح بوائل نہیں ہے تو اسی لیے میں نے ککر میں چڑھائیں کہ جلت بوائل ہو جائیں گے تو یہ زیادہ سوفٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے میں نے انہیں چھنکر اچھی طرح میش کعا لی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے سارے چھنکر بغیرہ ہوتا رہیہ صوری میں شکعا لی اور اس کے بعد یہ دنیا میں نے مانگ آیا تھا تو دنیا بہت زیادہ خراب تھا اتنا زیادہ مطلب گندہ ساتھ پتنی کیا ہے اور یہ دنیا صرف ساٹھ روپے کا اتنا سافہ دنیا میں نے کہا دنیا وہ بہت بہت جہا ہے اتنا مہگر دنیا تو بات نہیں میرا س cose کیوں پھول رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بات کرتے کتے سانس چڑھ گیا تو اس کے بعد جو ہے میں نے سارے دنیا کو صاف کیا اور یہ جو مطلب میں ڈبے میں ڈال کے رکھ رہی ہوں اسے میں واش نہیں کر کے رکھوں کیونکہ واش کرنے سے وہ پھر پانی پانی اور تھوڑا گلہ گلہ ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جائے اس لیے میں کاٹ کر ویسے ہی رکھتی ہوں اور جب ڈالنا ہوتا ہے اسے دو لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے کاٹ کے اور اسے ڈبے میں رکھ دیا اسے لیے میں نے اس میں کاٹا ہے اور کاٹ کے جیسے ہی اسے پھر میں کیونکہ میں اسے واش کر دوں گی اسے میں تو اسے پانی وغیرہ نکل جائے کیونکہ ویسے اگر کسی برطان وغیرہ میں دھوئے تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ پانی وغیرہ پھر نیچ رہ جاتا ہے اور یہ گیلے گیلے بہت زیادہ ہو آج ویسے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ آلو زیادہ گلنے کی بائل ہونے کی وجہ سے تھوڑے سوفٹ ہو گیا ہے لیکن مجھے پراتھے میں ایسی پسانے کیونکہ وہ بہت سخت ہوں تو پھر جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور مطلب مجھ سے وہ ایڈل کرنا پھر مشکل مجھے لگتا ہے تو اسی لیے یہ دیکھیں میں نے دھوکر رکھ دی ہے اور اس میں جتنی جگہ یہ نیچے سے خراب ہوئی ہے وہ ساری میں کلین کیونکہ ساتھ ساتھ کلین کرتے رہے تو پھر گن زیادہ نہیں بانتا اچھا جی اس کے بعد یہ میں نے بیٹی کے لیے مسالہ ایلاگ نکال لیا کیونکہ اس میں جو ہے اس کی جو ہے نمک مرچ وغیرہ اور یہ سبز جو مرچ وغیرہ ہوتی ہیں یہ میں نہیں ڈالتی کیونکہ بچوں کو زیادہ سپائسی دینا بھی نہیں چاہیے اور وہ کھاتی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ نمک مرچ وغیرہ نہیں کھاتی کیونکہ وہ کہتی ہے اور اس کا موں بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے پھر نہیں کوئی مہدہ خراب ہے یا کیا وجہ ہے تو ہم تھوڑا جو ہے مرچ مسالہ وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے میں نے زیادہ ڈال رہی ہوں مطلب زیادہ تو نہیں مطلب ہوتا ہے لیکن بچوں کے لیے پھر وہ جو ہے نا سبز مرچیں اور یہ چیزیں وغیرہ ڈالنے پھر مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے گھر کے جتنی مسالے وغیرہ نمک مرچ وغیرہ اور یہ سارے مسالے تو اس میں میں نے کسوری میتھی بھی تھوڑی سی ڈالی تھی تو اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر دی اور جو دھنیاں کاٹا تھا وہ بھی اچھی طرح مکس اس کے میں ڈال کے مکس کر دوں گی میں تو کافی ہر تائم ہو گئے دھنیاں منگواتی نہیں اسی وجہ سے کیونکہ اتنا مہنگا ہے پھر میں کہتی ہوں چلے دھنیاں کے بغیر ہی سالن منا لیں گے کیونکہ اتنا مہنگا ہے یہ دیکھیں نا پچھا ساٹھ روپے کا اور یہ دو دن کے سالن وغیرہ یا کسی چیزوں میں بنے گا کم ہی ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے اور بلکل گندی نکل جاتا ہے یہاں سے مہنگواتے سبزی وغیرہ لائی تھی تب میں ساتھ لائی نہیں تھی کیونکہ سوک جاتا ہے جلتی سے مرجان سا جاتا ہے اس لئے میں ساتھ تو لاتی نہیں لیکن بس یہ لائی آئے تو بس اور اس کے بعد یہ کچھ جو ہے لیمن پڑھے ہوئی تھے نمبو تو انہیں میں کٹ کے ڈال رہی ہوں تو لیمن جو ہے وہ سوک رہے تھے پتہ نہیں کیا وجہ تھی یہ بھی بہت زیادہ سوک رہتے تو میں نے کہا چلے اس ہی میں کٹ کے ڈال دی تھوں تھوڑا ٹیسٹ چھا جائے گا تو لیمن ڈالنے سے تھوڑا اس نے کھٹا کھٹا سا اور اچھا سا ٹیسٹ آئے دے گا تو اس لئے میں نے بیٹی کا جو ہے وہ کا نکال کے رکھ دی اسے ویسے بھی گلے وغیرہ کہلے جی کی وجہ سے وہ خانس اسے بہت جلتی شروع ہو جاتے میرا خیال ہے مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے اسے ایسی کوئی چیز بھی نہ دیوں جس کی وجہ سے اسے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اچھی طرح میں نے اس میں سے جو ہے عرق وغیرہ نکال لیا اور اس کے بعد جو ہے میں ہاتھ سی یعنی کہ پہلے میں نے کہا نہیں چلنی اسے پھر میں نے کہا نہیں چلنے ہاتھ سی نکال لیتے اور اس کے بیج وغیرہ میں نے علاق کر لیا اور جتنے برطن وغیرہ بھی ساتھ ساتھ واش کرتے رہنا پھر ایسی ہو جاتے اور ایک ساتھ بن جائیں تو پھر اللہ معاف کرے وہ کتنے زیادہ برطن پھر اکٹھے ہو جائیں جاتے ہیں تو بس تفار اچھا جی اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں ہری میرچے ڈال دی تھی ہری میرچے ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کیا اور اس کے مجھے خیال آیا کہ نہیں میں نے گی تو ڈالے ہی نہیں ہے تو پھر میں اسی سٹیج پر گی وغیرہ ڈالتی ہوں مسالہ بناتی ہوں تو اسی سٹیج پر ہی میں گی ڈالتی ہوں اور جو بار بار مطلب روٹی وغیرہ میں ساہ نہیں ڈالتی اور یہ کلپ میرے سیمس ہو گیا آٹا بنانے کا تو آٹا جب میں نے بنایا تھا اور میں نے یہ گندم کا آٹا دیا کوئی میدہ وغیرہ یا کوئی اس طرح نہیں لیا یہ میں نے گھر کا جو آٹا ہوتا ہے نا ریگلہ کھانے والا آٹا یہ میں نے استعمال کیا تو اس میں میں نے تھوڑا سا گی دی ڈالا تھا مہین کے لیے اور اجوائن اور نمک بس اور کوئی چیز میں نے نہیں ڈالتی اور اس اتنا اچھا ہوا تھا مطلب ایسے لگتا تھا کہ ہیوی ہو جاتے ہیں اگر آپ میدے وغیرہ کو بنائیں تو اچھے بنتے ہیں وہ لگتے تو اچھے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا اور ساتھ میرے عزبن کو بھی نہیں پسند وہ کہتے ہیں میدے کے لیے بناو تو پھر وہ مطلب وہ ڈائیٹ بہت کرتے ہیں آپ کو صحیح بتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں میدے کی جو چیزیں کبھی کبھاری وہ ایسے کچھ چیز کھاتے ہیں کیک وغیرہ بھی وہ بہت زیادہ نہیں کھاتے کیونکہ وہ انہیں نہیں پسند تو اس وجہ سے تو ان کا نہیں آٹے کی بنایئے گا میں ان کے چلیں آٹے کی بنا لوگی تو اتنا چھے مطلب یہ ایسے محسوس نہیں زیادہ ہو رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے لیکن میدہ ہے لیکن یہ آٹے کی بہت مزے کے بنتے ہیں ویسے اگر آپ بنائیں تو وہ اتنا ٹھیک نہیں بنیں گے تو جو اجوائن وغیرہ ڈالیں آٹے میں تو اس سے تھوڑا مطلب ڈائجسٹ اور تھوڑا جزائقہ وغیرہ بھی چینج ہو چاہتے ہیں اور اچھا لگتے ہیں اچھا جی میں دو طریقے سے بنا رہی ہوں جیسے مجھ سے بند ہیں تو ویسے میں بنا رہی ہوں تو اس میں مسالہ وغیرہ آج تھوڑا میں بتا رہی ہوں گیلہ گیلہ تھوڑا ڈھیلہ رہ گیا تک وہ بوائل کرنے کی وجہ سے آلو جو ہے کوکر میں بوائل کرنے وہ اور جلتی سوفٹ ہو گئے تھے اس وجہ سے بھی شاید ہو گئے لیکن اچھے بن گئے تھے اس میں نے کہا نہیں بہت اچھے بنیا تو اس کے بعد جو ہے میں نے اسے اچھی طرح پہلے میں نے ہاتھوں سے بیل لیا کیونکہ میں نے کہا پہلے میں اسے بیلیں لگاؤں گیا اور جیسے وہ بات جیسے میں نے بیلیں لگایا تو پھٹنا شروع ہو گیا پہلے اچھے طرح سے یہ دیکھے بیل رہی تھی اور جیسے بیلیں لگایا تو اس سے اتنا اچھا مطلب میں ویسے اتنا اچھا بیل رہی تھی اور جیسے بیلیں لگایا ہے تو اسے زیادہ مطلب پھٹنا شروع ہو گیا اچھا جی اس کے بعد جو ہے میں نے یہ روٹی بنا لی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے توا چڑھایا اور توا اچھے طرح سے کلین کرنے کے بعد جو ہے مطلب دھوڑ مٹی وغیرہ ہوتی ہے پھر اسے کلین کیا اور کلین کرنے کے بعد جو ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے سوری کہنی ہوں ڈال دیا توا چڑھا دیا ہے آگ وغیرہ جلا کا اور توا جیسی گرم ہوئے تو اس میں میں نے یہ پراتھا وہ ڈال دیا تو اس سے بعد میں نے ہاتھوں سے بھی تھوڑا کا لیا تھا کہ اگر کوئی جگہ سے کہیں موٹا وغیرہ ہو تو لیکن اللہ کا شکر تھا بہت زیادہ سوفٹ بنا تھا اور ایسے پرتے سے وغیرہ کھول رہی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے کبھی ایسا یہ ریگلر یہ چیزیں بنائی وغیرہ بھی نہیں ہے کیونکہ میرے گھر میں عام جو ہے روٹی سالن وغیرہ اس طرح بنتا کیونکہ میرے حزبن کو زیادہ پساند ہی نہیں ہے یہ پراتھا وغیرہ میں خود ا سالے وغیرہ ڈال کے یا کچھ آج پہلی ایک دو دفعہ پہلے وہ انہوں نے بنوائے ویسے وہ نہیں کھاتے اتنی شوق سے تو اس لئے کہ میرے لئے یہ چیزیں بنانا تھوڑا مشکل ہے لیکن میں اپنی چینل پر فرسٹ بار پہلی بار اپنی چینل جو ویڈیو بنا رہی ہوں اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھیں جی ایک پراتھا تیار ہو گیا ہے میں دو بنا رہی ہوں کہ اگر کوئی ایک میں مستیک ہو گئی ہو اور دو طریقے سے بن مجھتی ہوں میرے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک طرف ہو تو دوسری طرح بنا لیں لیکن مجھے دونوں ہی دی اس طرح دونوں طریقے سے اس طرح بنانے بہت اچھے لگتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ بس تیار ہونے والا ہے اور اسے تیار کرنے کے بعد جیسی ہوگا دوسرا ڈال دوں گے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا بانی بلکل مسالہ وغیرہ جو ہے اتنا اچھا مسالہ وغیرہ بیج میں تھا کہ مزہ کا کسی چٹنی وغیرہ چار کسی چیز کے سات بھی ہونے کے ویسے کھائے تھا اور پھر جو ہے میں نے کاغنے مسالہ وغیرہ تھوڑا ڈیلا ہو رہا ہے تو میں نے اس پس پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھا اور اس کے بعد دیکھیں یہ بلکل سات چپک سارا ہے بلکل الگ ہو یعنی ٹھنڈا ہونے کے بعد ایسے ہو لگ رہا تھا تو پھر میں نے کاغنے یہ تو میں نے جانا مشکل ہے تو اس کے بعد جو ہے سارا میں نے روٹی میں پھیلایا اور مجھے یہ اس طریقے سے بنانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جیسے دو روٹیاں بنا کر دال کر کیونکہ اس طرح مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ہمینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے ایک روٹی ڈالی اور اس کے بعد سارا مسالہ وغیرہ اس کے میں ڈال دیا اور یہ اس طرح آپ ویسے بھی کوئی سالن وغیرہ بھی آپ بسو تو اس طرح بنانا ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ میں سے کوئی اس طرح بناتا ہے تو مجھ بتائیے گا ضرور تو یہ جی دوسری جو ہے میں نے اس کی میں روٹی ڈال دیا اور مسالہ ڈال دیا اور اسے اچھی طریقے سے کرنے جائیں اور پھر جو روٹی کی مطلب کنارے سے ہوتے وہ اچھی طرف بند کر دیں تو اس سے پھر ایسے ہوتے ہیں مسالہ وغیرہ نکلتا نہیں ہے اچھا جی یہ بس دوسرا بھی اس کو میں الٹا کر دوں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاں کہ آپ کو میری ویڈیو جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں ویسے میں ایک دو دن ایک دن کے بعد میں اپلوڈ ضرور کرتی ہوں اگر کوئی پہلے تو میں ریگولر کرتی تھی پھر کچھ دن سے میں اس طرح کر رہی ہوں ایک دو دن کے بعد سے کر رہی ہوں تو آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کو میری ویڈیو کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ جلتی مل جائے گا اور یہ دیکھیں دوسرا بھی تیار ہو گیا ہے بس یہی سمجھیں کہ یہی د فائنل لوک اور اتنا اچھا مطلب یہ دیکھیں میں بنا کر دکھا رہی ہوں آپ اتنا اچھی پرتیں بھی کھوڑ رہی تھی اور اتنے اچھے سوفٹ سے نکل رہے تھے اور یہ میں آپ کو دوسرا بھی دکھاتی ہے دوسری کبھی اتنا اچھا تھا اچھا جی یہیں تک تھی میری ویڈیو اجازت نہیں کیجئے گا اللہ حافظ